پی ٹی آئی کے ایسے اکاؤنٹ دریافت ہوئے جن کا الیکشن کمیشن میں حساب نہیں دیا گیا تھا پی ٹی آئی اور عمران نیازی صاحب جو پورے پاکستان میں مسٹر کلین بنتے ہیں وہ فورن فنڈنگ کیس کی سماد کو رکوانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی یہ استعداء کے سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ خفیہ رکھی جائے عوام سے چھپائی جائے جاری نہ کی جائے اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے اسلام علیکم آپ دیکھیں ٹو دے پوائنٹ میں ہوں جمیل سکھیرا ناظرین وہ جماعت جو دوسروں کو اساسے چھپانے اور رسیدے دکھانے کی باتیں سناتی رہی شفافیت کے درس دیتی رہی امانداری اور دیانتداری کو اپنی پارٹی کی بنیاد بتاتی رہی آج اسی حکومتی جماعت کے خلاف الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے اپنے اکاؤنٹس چھپانے کا انکشاف کیا ہے الیکشن کمیشن کی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بنائی گئی سکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ فریقین کو آج دے دی ہے لیکن ابھی تک فریقین نے باقاعدہ طور پر اس رپورٹ کو جاری نہیں کیا جبکہ چند مدرجات ہی شیئر کیے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ اب تک تحریک انصاف نے یہ رپورٹ کیوں عوام کے سامنے پیش نہیں کی جبکہ یہ بھی سوال ہے کہ حکومتی جماعت نے اپنے اکاؤنٹس کو کیوں چھپائے رکھا لیکن یہ بھی بڑا سوال ہے کہ اپوزیشن اب تک تحریک انصاف پر فورن فنڈنگ کا جو الزام آئیت کرتی رہی ہے کیا اس رپورٹ کے بعد فورن فنڈنگ بھی ثابت ہویا یا اب حکومتی جماعت پر فورن فنڈنگ کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور اپوزیشن کے خلاف جو ممنوعہ فنڈنگ کے کیسز اس وقت بھی چل رہے ہیں کیا ان کا بھی کوئی فیصلہ ہو پائے گا یا فورن فنڈنگ پر صرف سیاست ہی ہوتی رہے گی اس کے علاوہ آج موبالینہ طور پر مریم نواز صاحبہ کی ایک بار پھر ایک آوڈیو منظر آم پر آئی ہے یہ آوڈیو لیک کیا واقعی مریم نواز کی ہے یا یہ جالی آوڈیو لیک ہے اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مہمانوں کا تارف کروانے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے رپورٹر سے بات کریں گے ساکیب ورک ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے ایک چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دونوں پارٹیز کی جانب سے سٹوٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ شیئر نہیں کی گئی باقاعدہ طور پر جو بھی مندرجات صاحب میں آ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ اب ہم پوچھتے ہیں اپنے نمائندے ساکیب ورک سے اس سے پہلے مہمانوں کا تارف آپ سے کروا دیتا ہوں شوکت بستہ صاحب ہمیں جوائن کرے ہیں طریقہ انصاف سے مسلم لیگ ڈون سے سلمہ باٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ندیم ازگر کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساکیب ورک سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ رپورٹ ابھی تک کیا واقعی شیئر ہوئی ہے باقاعدہ طور پر یا نہیں ہوئی اور جو مندرجات اس کے شیئر کیے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ سورسز سے اس میں کتنی صداقت ہے ذرا ڈیٹیل بتائیے ہمیں جی جمیل میں آپ کو بتاؤں کہ آج الیکشن کمیشن پاکستان میں پی ٹی آئی کے ممنوع فنڈنگ ہے سیپر کیس کی سماس کے دوران جب الیکشن کمیشن نے اپنے سیکرورٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ پی ٹی آئی اور ترخواست دیار اکبر از بابر کو پیش تھی تو پی ٹی آئی نے یہ موقع اپنایا کہ اس رپورٹ کو جو پبلک ہے وہ نہ کیا جائے جب تک ہم جواب جواب نہ کروارے ہیں تو لیکشن کمیشن نے یہی موقع پر شیئر کیا کہ ہم کیسے کسی طریق کو روک سکتے ہیں کہ وہ اس رپورٹ کو پبلک نہ کرے اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس رپورٹ کو جاری نہیں کیا ان کی طرف سے کچھ اس رپورٹ پر ضرور آئی اکبر از بابر کی جانب سے جو ہے وہ کچھ جو رپورٹ جو مندرجات سے جو کچھ سیجی سے وہ ضرور جو ہے وہ شیئر کیے گے جن کی بنیاد پر آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹ ہیں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان جو تفصیلہ جمعہ کروائیں تھی الیکشن کمیشن کی سکورٹنی کمیٹی کو وہ ٹوٹل ٹوٹل چھبیس اکاؤنٹ ہیں چھبیس میں سے جو پی ٹی آئی نے جو ظاہر کیے جو الیکشن کمیشن کی سکورٹنی کمیٹی نے بتایا ہے وہ صرف چار ہیں مطلب جو بائیس اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے وہ ان کی جانب سے ظاہر نہیں کیے گئے تھے اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے جو دو ہزار ہارٹ سے دو ہزار تیرہ کے دوران جو ہے وہ اکتیس کروٹ سے جو ظاہر رقم ہے وہ بھی الیکشن کمیشن سے چھوٹی چھپائی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو دو غیر ملکی کمپنیز ریجسرڈ ہیں امریکہ میں وہ وہاں پر جو غیر ملکی جو بیرونے ممالک جو فرنڈنگ ہوتی ہے جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی چیمن امنان کان ہے وہ بھی غیر ممالک جو بیرونے ممالک دورہ کرتے ہیں تو وہاں پر فنڈ ریسنگ ڈینرز ہوتے ہیں جو فنڈ ریسنگ ڈینرز میں جو فنڈ ریسنگ ہوتی ہے ان کمپنیز کا کام یہ ہے کہ وہ ان کمپنیز وہ کمپنیاں وہاں پر فنڈ ریسنگ پارٹی کے بیار پر کلیکس کرتی ہیں تو یہ جو ہے وہ آپ کو جو مین جو کرتا وہ یہی ہے کہ جو 26 جو بینک اکانٹ میں صرف سے 4 تھے وہ پی ٹی آئی نے ظاہر کیے اور سٹیٹ بینک کے جو 10 سٹیٹمنٹ جو انہوں نے جمع کروائی تھی ان کے مطابق پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک ارب چوستر کلوڑ روپے ظاہر کی جو حتیات سے وہ محصول ہوئے تھے جبکہ الیشن کمیشن کو ایک ارب تیسٹیس کلوڑر پہ ظاہر کیے گے اور پی ٹی آئی نے یہ اکتیس کلوڑر پہ کی جو رکم ہے وہ الیشن کمیشن کو ظاہر نہیں کی اس کے لئے سکرونی کی کمیٹی کو جو ہے وہ تریکین سافر کینیڈا اور جو نیوزیلینڈ کی جو بینک اکاونٹ ان پر جو ہے برسائی نہیں دی گئی یہ سکرونی کمیٹی نے جو ہے وہ اپنی ریپورٹ کے اندر لکھا ہے اس کے لئے جو تھوڑی تیسٹی پینسیل سکرونی کمیٹی نے وہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو دو ہزار بارہ تیرہ کے دران جو آرڈیٹ ریپورٹ پی ٹی آئی کے کاؤنٹ کی اس کے اوپر جو تھی وہ کوئی دیڑ جو ہے وہ درج نہیں تھی اور آرڈیٹ ریپورٹ پر اگر کوئی تاریخ نہ ہو تو وہ اکاؤنٹنگ کا جو میار ہے اس کے خلاف ہے اس کے لئے پیوڑنی کمیٹی نے یہ کہا کہ جو آرڈیٹ پر نے جو ہمیں کیا ہے جو فرام کی تھی وہ بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ محطابقت نہیں رکھتی اور جو اپلیکنٹ اکبریس بابر ان کی جانے پر جو مانگی گئی جو بینک سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی فرام کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی جو تھی وہ اس کے چاہر کا مظاہرہ کہہ رہی تھی تو اوورال جو سٹیٹ بینک نے جو اکاؤنٹ ریویل کی ہیں پی ٹی آئی کے وہ ٹوانٹی سٹ ہے چار کو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ظاہر کیا ہوا ہے ٹوانٹی ٹو جو اکاؤنٹ ہے وہ انہوں نے ریویل نہیں کیے تھے جو کہ سٹیٹ بینک کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے انہوں میں ظاہر ہوئے ہیں اور ٹوانٹر اکتیس کلوڈر پی کی جو رقم ہے وہ جو ہے وہ پاہے پاہلوں کے دران الیکشن کمیشن نے چھپائی ہے پی ٹی آئی نے جو اپنا ایک پر موقع پیا ہے یا جو الیکشن کمیشن کی جو ذرائع ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک منیمال اماؤنٹ ہے اکتیس کلوڈر کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے دوسری طرف مطلبی نون اور پیپلز پارٹی کی جو فینڈنگ ہے اس کے دیگے جو پیسیز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن میں زیرے سمات ہیں سوڈنگ امیٹی ان کے پر بھی تحقیقات کر رہی ہی ہے اور پی ٹی آئی کا یہ کلین ہے کہ جو باسٹھ کروڈر پی سے زائد جو رقم ہے وہ مرسل میں نون میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے چھپائی ہے اور نو اکاؤنٹ انہوں نے چھپائی ہے جب ان سے پوسا گیا تو دو کی بینک سٹیٹمنٹ دے دیں جب پہ سات کی بینک سٹیٹمنٹ وہ نہیں دیں اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے اس سے بھی سال دوہدار تیرہ چودہ پندرہ کے دران جو ہیں وہ نو سے زائد جو بینک آکاؤنٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے ہیں تو پی ٹی آئی نے یہ مطلبہ کیا ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں بھی جب پورن پرنی کیسی ہم آتی تو ان کا یہی مطلبہ تھا کہ ان تینوں جو بیجر پارٹیز ہیں ان کے جو پیسیز ہیں وہ پیروز چلائے جائیں تاکہ قوم کے سامنے یہ چیز یہ آئے کہ کس پارٹی میں جو ہے وہ کتنی رقم شفائی ہے کتنے اکاؤنٹ چپائے ہیں تو پی ٹی آئی جو تھی وہ آج بڑی ہوپول تھی اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم نے جو بھی ہمارے جو کاؤنٹ ساکر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے جو بھی یہ تحقیقات ہیں بڑی ساف شفاف جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف سے جو جواب دیری جو رد مل دیری ہے لیکن یہ بھی کہہ رہی ہے وہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کہ اس کو بھی پبلش نہ کیا جائے ہمیں جواب جمع کرانے کا وقت دیا جائے یہ بالکل جب آج یہ ریپورٹ جو تھی جب دونوں فریکین کو دی گئی تو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں شاہ حاور شاہ حاور علیشن کمیشن میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ ریپورٹ ہم اس کا جائزہ لیں گے اور ہمیں پندرہ دن دیئے جائیں تاکہ ہم اپنا جو جواب ہے وہ اس کے اوپر جمع کروا سکیں جبکہ جو درخال حضارتے ایک بڑی سابر انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کا تائم بہت ہے لیکن جو پی ٹی آئی کی جو استعداد ہی وہ منظور کی گئے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے اس کا جو جواب ہے وہ دینا ہے تو ان کو پندرہ دن دیئے گئے ہیں پندر دن کے بعد پاندر دن کے بعد پاندر دن کے پاندر جو پی ٹی آئی کے مطلعی جو کیس ہے اس کی سمال دوبارہ ہوگی پی ٹی آئی اپنا جواب جما کروائے گی اس کے بعد جو درخواست اور اکبرت بابر ہیں وہ بھی اپنی جو ہے وہ آؤٹ پوٹ دیں گے وہ بھی اپنی جواب جما کروائیں گے الیشن کمیشن کے سامنے دونوں اطراب سے دلائل آئیں گے جس کے بعد الیشن کمیشن پی ٹی آئی جو ممنوع فرنڈنگ کیس ہے اس کی جو کاروائی ہے اس کو مزید آگے بڑھائے گا آج سوال چوری صاحب نے پھر تھوڑی سے پہلے سامنس کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم الیشن کمیشن کو کہیں گے جب اس رپورٹ کو پبلک کر دیں لیکن جب سماغ کی تو ان کے جو وکیل سے شاہ آور ان کا موقع بالکل تبدیل تھا انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے یہاں پر تھوڑی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے سہہز کرنے کوش کیا لیکن جو ان کی جو اتیس کھوڑ رکم نکلی ہے اور جو ان کے بینک اکاؤنٹ ہے تو پی ٹی آئی کہہ رہتی کہ یہ ہمارے جو آٹھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ تو ہائی دس فنکشنل وہ ہم اسمارے نہیں کرتے ہیں باقی جو اٹھارہ اکاؤنٹ ہے اور جو کتیس سوڑ رفے کی رقم ہے ان کا جو جواب ہے وہ ہم الیشن کمیشن کو جمع کرواتے ہیں ٹھیک ہے ساکر بہت شکریہ آپ نے تفصیلاً ہمیں مندرجات بتائے اس ریپورٹ کے پندرہ دن پی ٹی آئی کے پاس جواب جمع کروانے کے لیے اور ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شاکت بسرہ صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے شروٹری کمیٹی کی ریپورٹ سامنے آ چکی ہے ابھی وہ بقاعدہ طور پر شایعہ تو نہیں کی گئی لیکن وہ ریپورٹ کہ کچھ مندرجات آپ کی نظروں کے سامنے سے بھی گزرے ہوں گے حکومتی موقف بھی سامنے آ گیا فواد چودک جانب سے پریس کانفرنس بھی کر دی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ استعدا کر رہے ہیں کہ اس کو ابھی پبلش نہ کیا جائے ریپورٹ کو اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 کروڑ روپیہ تو بڑی منیمم اماؤنٹ ہے اور یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ ہمیں چھوڑیں باقیوں کے بھی سارے ممنوع فنڈنگ کیسز جو ہیں فون فنڈنگ وہ بھی ساتھ ساتھ نمٹائیں تو یہ آپ نے اتنے پیسے چھپائے کیوں اب آپ سے اب الیکشن کمیشنز کیوں چھپائے آپ نے یہ پیسے آج کل کوئی چیز چھپتی ہے ہی دی ہے دیکھیں نا سب چیز اب ہر چینل پر چل رہی ہے ہر چیز جو ہے ہمارا موقف ہے ہم نے کوئی چیز موقف دے دیا ہے کہیں بھی کوئی ایرگولارٹی ہوگی تو ڈیفنیلی ہم اس کو ایڈمنٹ کریں گے تو اس میں ابھی میرا خیال میں ہمیں تھوڑا سا جیجمنٹل نہیں ہونا چاہیے لیٹس ویٹ کہ اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے ہمارا آج بھی موقف یہ ہے کہ ڈیفنیلی عظم عمران خان جو ہے وہ ڈونیشنز کے حوالے سے چیریڈی کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے لے کر دنیا کے حال کونے میں گئے ہیں انہوں نے فانڈریزنگ بھی کی ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا بھی ابھی جیجمنٹ نہ دے یا نہ ہم یہ کہیں کہ یہ آپ نے غلط کر دیا یہ صحیح کر دیا لیکشن کمیشن کا بھی انتظار کر لیں ہمارا بھی بھی بازے موقف اور آجے گا بھانچے سب نے بھی کہہ دی آپ کو تو لیٹس ویٹ تو یہ بات تو بلکل تین سے نکال دیں کہ نہ وہ بات چھپتی ہے نہ چھپے گی آج کم تو ہر بات جو ہے وہ ابھی دیکھیں آج آپ کے پاس ہر چیز آگئی ہے ریپورٹ بھی آگئی ہے اس لیے ابھی آپ دیکھ لیں کہ آڈیو آرہی ہیں لیگس آرہی ہیں ویڈیو لیگس آرہی ہیں تو یہ وہ زبانہ ختم ہوگی جب ایک پی ٹی وی ہوتا تھا آج کو ہر ہاتھ میں ٹیلی ویر پکڑا ہوئے ہر ہاتھ میں سورسک انفرمیشن ہے ہر ہاتھ میں آج پتہ نہیں کتنے یوٹیوب چینل ہیں کتنا الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے کہیں نہ کہیں سے خبر وہ نکل آتی ہے مطلب شوکت بسرہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تریپن بینک اکاؤنٹ چھپائے ہیں یا اکتیس کروڑ روپے کی رقم ظاہر نہیں کی تو اٹس اوکے ہمیں کچھ وقت دیں سب پتہ چل جائے گا اس میں کوئی امبیگویٹی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی نے اپنی طرف سے ہی سوال دے دیا اپنی طرف سے جواب دے دیا اب میں تو آپ کی بات سے پیٹ کر رہا ہوں نا میں نے کب کہا ہے کہ ہم نے ایک آنٹ چھپائے ہیں تریپن کروڑ روپے ہے یا جتنا بھی ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے نہ ہم نے چھپائے ہیں نہ کوئی ایسی بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سات چیزوں کو آگے پڑھنے دیں ہماری پارٹی ہوتا پتہ ہے کہ میں ایک انس کروں کہ آپ چھوٹے لیبل میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کا ظاہر ہے پارٹیاں جو بات ابھی کہیے باچہوی صاحب نے یا دن سے ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیوں کو جو فنڈنگ ہوتی ہے جو ان کو یہ ہے جو پارٹیوں کے لیے چلدا ہوتا ہے کئی بار ہی آپ اس کو بس کر جاتے ہیں آپ اور ویسے بھی وزیراعظم عمران خان آپ نے دیکھا ہے کہ جس شخص نے دن رہا تیک کر کے اپنے فنڈ ریزنگ سے ایک کینسر ہسپتال بنا دیا پھر کینسر دوسرا ہسپتال بنا دیا ابھی نبل یورسٹی بنا دی تو اس کو کہیں نہ کہیں اگر کوئی لیکیلٹی ہوئی ہوگی وہ ہم اس کو تسلیم بھی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس سر صاحب آپ کا پوائنٹ ویو آگیا مجھے آگے بڑھنے دیں سلمہ صاحبہ بڑی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے بڑی ٹویٹس آ رہی ہیں دوسروں پر جو چور چور کے الزام لگانے والے ہیں جب اپنی تلاشی لی گئی تو ان کا بال بال چوری میں ڈوبا ہوا نکلا ہے تو آپ کے خیال میں فورن فرنڈنگ کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے پنامہ ثابت ہوگا جیز تینکیو بڑی مچ بہت شکریہ آپ کا مدود کرنے کا لیکن میرا سوال میری میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے بہت سنا صاف چلی شفاف چلی تحریکین صاف چلی ابھی خود بھی کہہ رہے ہیں اور یہ سب لوگ اس پاس سے اتفاق کریں گے کہ ان کی پارٹی کے سربراہ نے پوری زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے کہ چندہ اکٹھا اور چیریٹیاں کٹھے کی جو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے چیریٹیاں لیئے اور چندہ اکٹھے کی ہے ایک صرف وہی ان کے کریڈٹ میں کام جاتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کیا نکلا ہے ترپن اکاؤنٹ چھپے ہوئے ہیں اور وہ سیٹ بینک کے کہہ رہے ہیں مندرجات جو آ رہے ہیں ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اکتیس کروڑ روپے کا غبن اس میں نکلا ہے پوری زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے اور نعرہ کیا تھا صاف چلی شفاف چلی اس کا انجام یہ ہوا اور اس کی حالت یہ ہے آج اور صرف یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے یہ صرف فورین فرنڈنگ کیس نہیں یہ تو صرف ابھی ایک کیس ہے جس کی ابھی آگے مزید بہت کچھ سامنے آئے گا اس کے علاوہ ابھی انہوں نے بہت سارے حساب باقی دینے ہیلیکوپٹر کیس ہے اس میں شگر سکیم جو ہے اس میں تین سو عرب روپے عوام کا کھایا ہے اس میں ویڈ سکینڈل ہے اس میں بلین سنامی ٹری کی جو انیشیل آئی تھی وہ چار سو بسٹڈ ملین کی نیب نے نشاندہ ہی کیوئے وہ کیس اس کے آگے چلا ہی نہیں ہے اس کے بعد ایلن جی کے اندر ایک سو بائیس عرب کی کرپشن کیوئے اس کے بعد انہوں نے تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر جو اپنی تختی لگا کے پروگرام بنایا تھا اس کے اندر امبیزل میٹ آ چکی ہے انہوں نے تو کوویڈ کے پیسے نہیں چھوڑے ہوئے کوویڈ کے اندر بارہ سو بلین آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بھی حساب دینا باقی ہے اس کے علاوہ ابھی جو ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے اندر ایک سو تیس عرب روپے کھائے میں اس کا بھی بتانا حساب دینا ہے آپ جدر بچاتے ہیں ابھی تو پشاور میٹرو بس کے اندر ایک سو سات عرب روپیہ لگایا وہ کھڑی ہوئی ہے وہ چلی نہیں ہے ستائیس عرب کا منصوبہ تھا ابھی تو آپ جدر جدر ہاتھ ڈالتے جائیں گے جدر جدر دیکھتے نظر دھڑاتے جائیں گے یہ ہر طرف یہی حال ہے اور یہ جو صاف چلی شفاف چلی تحریکین صاف چلی اس نے آکے ان کا جو تمام چیزیں ہیں وہ صرف کرپشن پر ختم ہو رہی کرپشن سے شروع ہو کے کرپشن پر ختم اور صرف ناہلی سے شروع ہو کے ناہلی پر ختم اور انہوں نے تو صرف ایک کھلوار کیا ہے چار سال ہو گئے شوکل بسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وقت آیا ابھی دیکھیں نہیں کیا کہیں وہ ان کے پاس وہ تو بلکل ان کو تو یہی کہیں گے اور کیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے بڑی ایک پولائٹ سی اور سوفٹ سی ان کو تو وہ بودھر نہیں کر رہے ہیں ان کا اس بات سے فرق نہیں پڑا ان کے اگر فواز چوزی صاحب کی بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں پریس کانفرنس بھیوس جیسے ہوتا نہیں کہ چور بھی نون لیگ کے دور کی یہ ریپورٹ ہے نہیں نون لیگ کے دور کی ریپورٹ نہیں یہ سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے سٹیٹ بینک دے رہا ہے نون لیگ سے کچھ لینا دینا ہے نہیں اس ریپورٹ سے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ میرا لگایا وہ الزام نہیں ہے اگر آپ اس پریس کانفرنس میں دیکھیں تو وہ نون لیگ پر پیپورٹ پر پیٹی آئی الزام لگا رہی ہے ان کے نمائندے بیٹھے الزام لگا رہے ہیں ہم نے الزام لگا رہے ہیں یہ سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے یہ الیکشن کمیشن ریویل کر رہا ہے تو لہذا اس چیز میں اور ایک پیٹی آئی کا نمائندہ اٹھے اور الزام لگا دے دوسری پارٹی پہ ان دو باتوں میں بہت فرق ہے اس کو فرق ہی رہنے دیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں آپ کی طرف ہوں گا ندیم اصر کائی صاحب پیپلز پارٹی کا کیا اس پہ موقف ہے آج جو سٹیٹنگ کمیٹی نے ریپورٹ پیش کی ہے فارن فرنڈنگ کیس پہ کیا یہ پیٹی آئی کے لیے ایک پانامہ پارٹ ٹو ثابت ہونے جا رہا ہے سکھیرہ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ بسرہ صاحب نے اپنا موقف بیان کیا ہے کیا یہ بتا دیتے کہ ان کی پارٹی جو ہے ہمیشہ دیانتداری ان کی کیادہ سٹیجوں پر بھی کھڑے ہو کر کنٹینر پر بھی کھڑے ہو کر امانداری اور دیانتداری کا لیکچر دیا کرتے تھے ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کوٹوں کے پیچھے کیوں چھپا رہا ایک ان کی پارٹی کے شخص نے ان کے اوپر الزام لگایا جو ان کو ان اکاؤنٹس کو دیکھتا تھا اس نے کہا کہ ان اکاؤنٹس میں یہ ہیرہ پھیری ہوئی ہے یہ الیکچن کمیشن میں انہوں نے اپنے جو ہے جو پیسے ہیں وہ ظاہر نہیں کیے تو کیا وجہ بنی کہ ہر طفعہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے کوٹوں کے پیچھے سہارہ لینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اگر یہ دیانت دار ہے اور آج کی رپورٹ نے ان کی دیانت داری جو ہے جس طرح دوسرے کیسز ہیں مالم جبہ کیسز ہیں جینی ہیں آٹا ہے اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں کووٹ نائنٹین میں جو اربوں روپے کھا گئے ہیں وہ ہے وہ ساروں کے سارے سامنے آ رہے ہیں تو آج اگر یہ بھی کیس سامنے آیا تو بسرا صاحب بڑے پیار اور محبت سے میرے بڑے بھائیں ہیں کہ دیکھیں ابھی کرنے دیں گے پھر ابھی کوئی آپ نہ رائے خائم کریں بھر کب رائے خائم کریں گے جب آپ کوٹ کے پیچھے بیٹھے رہے اس وقت آپ کی رائے نہیں یاد رہی آپ کو جانا چاہیے تھا سب سے پہلے الیکشن کمیشن میں اور جا کر کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے اساسوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ستلا کریں آپ نے اپنے منسٹرز کو مدعی بنایا اور دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر جا کر الزام تراشی کر دی اور ہماری دیکھیں جب ہمارے اوپر الزام لگایا ہمارے سلیم مانوی والا صاحب پیش ہوتے رہے نیر بہاری صاحب پیش ہوتے رہے ہم تو کہتے ہیں آئیں اور آکر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو انصاف کی بات کرتے ہیں جو اس قوم کو سچ کی بات کرتے ہیں وہ خود جو ہے وہ چوری اور ڈاکے ڈال رہے ہیں یہی بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ جس عمران خان کو لوگ اور نوجوان بڑی پیغمبروں کی طرح پوچھتے تھے وہ عمران خان جو ہیں وہ آج اس طرح لقوم کے سامنے کھلی کتاب کی مانند آگئے ہیں کہ جھوٹ پاؤں سے لے کر سر تک جھوٹ ہی جھوٹ ان کا نظر آ رہا ہے اور کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پہلے سب سے پہلے دن یہ کہنا چاہیے تھا کہ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر بلکل انکواری ہونی چاہیے اور میں سارے کے سارے حقائق قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ندیم صاحب آپ کا پونٹ افیو آ گیا رائے نہ قائم کریں ٹھیک ہے آپ کا پونٹ افیو آ گیا بریک کے بعد شوکت بسرہ صاحب سے اس پر ٹیک لیتے ہیں یہیں سے کانٹینیو کریں گے بار ساتھ ہوئے ویلکم بیک ناظرین شوکت بسرہ صاحب کیا ریسپورنڈ کریں گے آپ موسیقی شوکت بسرہ صاحب آپ کے آڈیو مسئلہ آ رہا ہے دوبارہ آپ کے ساتھ ہم رابطہ کرتے ہیں سلمان صاحبہ جب پاناما سامنے آیا تو اس میں پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور پی ٹی آئی نے کھل کر کھیلا پاناما کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیانیاں بنایا اور پیپلز پارٹی نون لی کے خلاف جتنی بھی باقی جماعتیں تھی اب جو یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے فان فنڈنگ جو کیس ہے اس میں اب آپ کا لاحمل کیا ہے کیا اپوزیشن اس وقت کی جو اپوزیشن ہے کیا وہی کرنے جا رہی ہے جو پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے کیا تھا یا پھر چونکہ آپ کے بھی یہ کیسز چل رہے ہیں ممنوع فنڈنگ کیسز کے تو اس لیے آپ ذرا اس کو دھیما لے کر چلیں گے ایسی بات نہیں ہے بات یہ کہ جہا تک رہا پاناما پاناما کے اپنے ذکر کیا بڑا اچھا کیا یاد دلایا عوام کو یہ بڑا اہم ٹائم ہے عوام کو یہ یاد دلانے میں جب پاناما آیا تھا پاناما کے پانچ سو پاکستانیوں کے نام تھے لیکن صرف میاں محمد نواز شریف کا ٹرائل کرنا تھا اور ساٹھ دن کے اندر اندر ختم کر کے جزا اور سزا بھی سنانی تھی ناہل بھی کرنا تھا وزارت عزمہ بھی لینی تھی اور ان کو بینچ بھی بننے تھے اور سنڈیس کو بھی کام کرنا تھا اور عدالتیں بڑی فاسٹ فورڈ پہ کھیلنی تھی اور صرف ایک بندے اور تب یہ کہا گیا کیونکہ وہ پرائم میسٹر ہیں تو صرف سب سے پہلے ان کا اعتصاب شروع ہوگا اور انہی سے بات شروع ہوگی اور پھر اس کے بات ختم ہوگی بات ماہ سے شروع کہ وہاں ختم ہوگی پاناما میں صرف ایک ہی بندے کیا کہ اوپر بے بنیاد سا ٹرائل بنا کے اور اس کو کاما پہ اگلا کے ختم ہوگی کیا ٹویٹ چلتی رہیں گی کیا ٹویٹ چلتی رہیں گی کیا ٹویٹ چلتی رہیں گی ایسی بات نہیں ہے اور دوسری بات ہے ہمیں ایسا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارا بھی case چل رہا ہے election commission میں جو ہمارا case چل رہا ہے ہم اس کا جواب دیں گے ہم اس کو فیس کریں گے اور ابھی اس کے اوپر election commission نے کوئی نہ report دیا نہ کوئی رائے دیئے جب وہ وقت آئے گا جب election commission ہمیں answerable ٹھرائے گا تب ہم answerable ہوگے ہم پی ٹی آئی کی report آئے تو answerable پی ایم ایم کی ہو رہی ہے مطلب اس کا جواب پی ایم ایم کیوں defensive mode میں جائے یا ہم کیوں اس کا جواب دیں report تو ان کی آئی ہے کرتوت تو ان کے کلے آپ سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تو پہلے یہ کہتی ہے پی ٹی آئی تحریک انساہ تو پہلے یہ کہتی ہے کہ میں بڑی کمزور opposition ملی ہے تو یہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ابھی جو فال فرنگ کیسز سامنے آئے ہیں اس پر آپ کا لاحیم مل کیا ہے ان کو کمزور opposition ملی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے نلائک ترین ہیں ان کے آپ governance اٹھا کے دیکھ لیں چار سالوں میں دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک کی کارگردگی سریعام کھلی پڑی ہے میں صرف پنجاب کی بات کرنا چاہتی ہوں پچھلے اگر پنجاب کے آپ تین سے چار سالوں کے بجھٹ اٹھا کے دیکھیں انویل development plan جسے کہتے ہیں جس میں ہر سالانہ بجھٹ دیتے ہیں آپ یقین کریں جمیل یہ پورا پورا پروجیکٹ کھا جاتے ہیں دو ہزار انیس کے اندر انہوں میں ایک مثال دوں گی انہوں نے گجرانوالا کے اندر چلڈرن ہسپتال کا کہا کہ ہم بنائیں گے انیشل تین کروڑ روپے آپ اس کے لیے دے دیا دو ہزار بیس کے انویل development plan میں وہ پورا پروجیکٹ ہی غائب کر دیا ایسا آپ کو کبھی تاریخ میں نہیں ملتا اسے نہیں بڑا تو آپ کی explosive وہ پیسے کھا لیے نہیں انہوں نے وہ پورا پورا پورے کے نے اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ترانیس کر دیتے ہیں اور پھر روپے پورا ان کا یہ بتیرہ ہے یہ گورنس میں بطاہ رہا ہے یہ طریقہ کیا ہے ان کا حکومت چلانے کا اور ان کی گفتگو کرنے کا اور ان کی میڈیا کے پر آکے گفتگو کرنے کا اور سوشل میڈیا کے پر بھاشن دینے کا اور بیچ میں کرتے ہیں کہ دو ہزار بیست اس کے بعد مارش 2021 کے اندر جاتے ہیں وزیرا اللہ گجناوالا اور گجناوالا کے لوگوں کو وہاں اپنی تقریر میں کیا کہا کہا کہتے ہیں کہ ایس پتال کا توفہ دیکھے جا رہا ہوں اور وہ ایس پتال کے ان کے یہ میں آپ کو اپنے ایک 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 ایسیم پل دے رہی ہوں کہ یہ ان کی پریکٹس ہے اور یہ ان کے پریکٹس ہے اور اس کے اوپر یہ اتنے دیداد لے رہے ہیں اور اس کے اوپر بجائز کی ندامت کرنے کے اور اس کو ماننے کے یہ کبھی اکشپ نہیں کریں گے مجھے ان سے کوئی ایسی توکر نہیں ہے کہ اپنی غلطی کو اکشپ کریں گے یہ آپ کو کیا کہیں گے ابھی جو ان کی ریپورٹ آئی ہے فورن فنڈگ کے اوپر یہ جو جو ان کی پول کھلیں گے یہ کہیں گے انہوں نے یہ کیا پرانی حکوم تو نہیں اچھا یہ کہتے تھے کہ کرزے ہم نے اس لیے پرانی حکوم تو نہیں کیا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو منی اور اکبر ایس بابر جنہوں نے بیسکلی یہ بات اٹھائی تھی جنہوں نے یہ کیس کیا تھا اکبر ایس بابر نے اور بھی رضا مات لگائے میں وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ ہوتی نہیں یہ ان اکاؤنٹس کے تھروں وہ کہتے ہیں وہ جو ان کے سٹاف تھا دفتروں کے اندر ان سٹاف کے ناموں پر اکاؤنٹس کھول گیا ان کے تھروں منی لانڈرنگ کی گئی ان کو استعمال کیا گیا رسپونڈ لیتے ہیں شاکت بسر صاحب کا غابتہ بہال ہوگا شاکت صاحب سے ان سے جواب لیتے ہیں شاکت بسر صاحب آپ کو کونٹینو کرے پلیس چار سالوں میں ثابت تو ایک نہیں کرسکے چار سالوں سے غمت ہے ان کی ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں ان کو خیال نہیں آتا میں بولوں گا پھر آپ کو گول نہیں رہی دوں گا دیکھنا میں نے چاہیے چاہیے آپ نے بولا ہے میں نے ریوہرمنٹ ریمٹ نہیں کیا کمپلیٹ دیجئے آپ شاکت صاحب پھرہ صاحب یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی ہمت ہے یعنی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا ایک چیز پر اپنٹ بوک پورے ریکارڈ ہے عدالتوں میں کیسز ہیں ہمارا ایک کیس بھی میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی ایک جو ریکارڈٹی ہوئی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے ہم ان کی طرح عدالتوں پر حملے نہیں کریں گے ہم الیکچن کمیشن پر جا کے ان کو برا بھلا گالیاں نہیں دے گے بہا صرف اتنی ہے کہ آج آپ نے کمیشن والی میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی ججمنٹ ناؤس ہو گئی کیا سامنے سارے معاملات آگئے ابھی اس کو دیکن ان کے تو معاملات سارے سامنے کے سامنے ہے یعنی پاکستان میں اگر بھائی پورا پاکستان غریب ہو گئے آپ اکیر سے بطار ہو گئے تو آپ بھی غریب ہو جاتے ہیں ہم مال لیتے ہیں آپ سے غریب ہو گئے آپ کے تو محلات آپ کے تو مکان آپ کے کاروبار پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے آپ نے بنا لیے اور وہ نوکروں کے کاؤں سے پتہ نہیں کیا کیا نکل ابھی ایپائی کے ریپورٹ پڑھ لیے اور پھر اس نے ارپور پر کی انٹیزلمنٹس ہے ارپور پر اور پھر بھی یہ آپ کے یہاں پر اچھا ٹھیک ہو گیا شاکت بزر صاحب آپ کا پوائنٹ او فیو آگیا میں سیم قویسچن ندیم مصرکاری صاحب آپ کی طرف لے کر آنگا کہ پیپلز پارٹی کا لاحی عمل کیا ہے پاناما کو لے کر جس طرح فرنٹ فوٹ پہ پی ٹی کھیلی کیا پیپلز پارٹی کا بھی یہی پلان ہے یا کوئی اور لاحی عمل ہے دیکھیں پیپلز پارٹی تو سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس تو ایک چھوٹا سا کیس ہے جو قوم اس پرائم نیسٹر کی حکومت میں عمران نیازی کی حکومت میں جو پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے ہم تو اس کو لے کر چاڑ رہے ہیں اگر اس سے نجات ہوگی تو یہ فارن فنڈنگ کیس میری نظر میں بہت چھوٹا ہو جائے گا یہ پاناما سے بھی چھوٹا ہمیں نظر آئے گا کیونکہ اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے وہ بلکل مہنگائی کی دل دل میں پھنس چکی ہے اگر شوکت بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ غریب کیوں نہیں ہوگے الحمدللہ میں نے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جو ساسا جات یا جو انہوں نے اپنے انکم ٹیکسز چوک کی ہیں پرائم نیسٹر صاحب نے ان کا تو دو لاکھ سے ٹھانون لاکھ تک چلا گیا یہ ہمیں بتا دیں وہ کیسے امیر ہو گئے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جو ہے ہزاروں فیصد جو ہے وہ اضافہ ہو گئے ان کی آمدن میں پوری قوم غریب ہو گئی ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں ندیم صاحب ابھی پوچھ لیتے ہیں شوکت بسرا صاحب سے شوکت صاحب میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں ایک ان سے اور بھی بات کر لوں ان کی آمدن کا یہ ہے ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو دالا مصرح شہر میں ہوئے ہیں سکیرہ صاحب میں ایک منٹ دوں گا ایک منٹ کے بعد آپ بسرا صاحب کو ٹائم دے جی 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 لالا مصرح میں جس طرح انہوں نے جو فورن فنڈنگ کیس میں دیاری لگائی اسی طرح ان کے دوسرے جو ہے ایٹی ایم سے نے دیاریاں لگائیں اسی طرح ان کے ایک مقامی ہے میں نے لالا مصرح سے انہوں نے قائد اعظم سٹیڈیم کے اوپر قبضہ کروا دیا ہے انہوں نے کہا میں بائی سال سے بے روزگار تھا ان کی فیملی بے روزگار تھی انہوں نے دیاری لگائی ہے ایک شخص کو جو دوسرے دن قائد اعظم سٹیڈیم کا لالا مصرح کے بچوں کو ملنا تھا اس کے اوپر قبضہ کروا دیا کس سے سرکاری مشینری سے نہ تھانے میں رپورٹ ہو رہی ہے نہ کوئی وہاں کا مقامی جو ادارے ہیں اے سی ڈی سی کوئی بھی اکشن نہیں لے رہا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے آپ کے وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں ہر یونین کاؤنسل میں ایک ایک سٹیڈیم دینا چاہتا ہوں جب لالا مصرح کے لوگوں کو سٹیڈیم مر رہا تھا بسرہ صاحب تو آپ کے مقامی ہیں میں نے اس کے اوپر قبضہ کروا دیا ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ چیخ رہے ہیں لالا مصرح کا بچہ بچہ چیخ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ صبح افتتا ہے اور دوسرے افتتا والے دن آپ نے قبضہ اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں جس طرح آپ نوجوانوں سے ان کے گرون تو نہ چھینے آپ نے روزی روٹی سب کو چھین لیا ہے اب آنے والی نسل سب سے گرون تو نہ چھینے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ ضرور اٹھائیں گے شوکت بسر صاحب وزیراعظم صاحب والا سوال کہ ایک لاکھ دو لاکھ روپے ٹیکس دیتے دیتے وہ آج ایک روڈ روپے ٹیکس تک پہنچ گئے اس کا مطلب ہے کہ آمدنی میں اضافہ تو ہوا ہے تو وہ جو اضافہ ہوا وہ چھپا کیوں رہے ہیں آپ صاحب پہلی بڑی نائنس آفی ہے کہ ٹائپ کا ذرا کھائنلی کیار رکھیں آج میری پہلی گزارکت یہ ہے کہ اتنی یہ باتیں اور بڑھ کے اور بولا جاتے اور روزینات کے نارے لگا رہے ہیں اگر ان کے پاس بھی ثمود موجود ہیں کرپکین کے آج مجھے تین سال چار سال ہوگے ان کی باتیں سنتے ہیں ہم سب کو کہ ایچی میم آفیا ہے ایٹی ایم مچھین ہے فلاں میں کرپکین کی ہے ان سے پوچھیں کوئی ان کسی پاٹس بڑھا تو ان کو ادازت بہت آساند ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ سوائے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے اگر خان صاحب نے جو ریٹرنز دی ہے وہاں پر تو آپ وہ ریٹرنز نکالیں اور ریٹرنز کی بنیاد پہ آپ اگر خان صاحب نے وہ غلط پیش کیوں گی یا غلط نسان سے شکی ہوں گے یہ بہت سوائے پیش ہے اس لیے یہاں بھی بیٹھ کے سوائے پیش کرنے کے یہ ایٹی ایم آ گئی یہ اٹھاون لاکھ پیش کر دیا فلاں ان کو عدالتوں میں جانا کیلئے مجھے ابھی تک بتانے آج تین سال ہوگے ہیں ان کے خلاف دارے کیسے ہیں سماعت ہو رہے ہیں انہوں نے کسی عدالت میں ہمارے کسی ایم نے کسی وزیر وزیراعظم کے خلاف اگر ان کے خلافشن کے سموٹ موجود ہیں یا نیب کے پاس تہینے کر گئے مجھے ایک کیسے بتا دیں صحیح لیکن شاکت بسہ صاحب چھوٹا سوال ہے اپوزیشن کا کہ وزیراعظم صاحب کے ایسے کون سے ذراعہ ہیں جو ان کے احساسے بڑھ گئے ہیں اس کا جواب دے دیں نا آپ یہ ہے کہ انہوں نے ریٹرن جمع کروائی ہوگی وہاں پر لیکشن وہاں سے دیکھ لیں آپ وہاں سے دیکھ لیں اپوزیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس بہت اہم ایشو آڈیو لیک کا ہے مریم نواز صاحبہ کی ایک کنورسیشن ہے جس کی آڈیو لیک ہوئی ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے وہ کتنی سچ ہے اس پر ہم اب گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ماضی میں بھی کچھ آڈیو لیکس اس طرح سامنے آئیں اور میڈیا کی نظر ہوئیں اس پر بھی باتیں ہوتی رہیں کہ کیا وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں ایک پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ہاں جی بالکل وہ میڈی آواز ہے اب آج بھی اسی طرح کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں پھر مہمانوں کی طرف چلتے ہیں سوال لے کر ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ جی انکل اس سکور کارڈ میں حسن مسار صاحبہ نے آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی اور اب ایک ارشاد بٹی بھی آگیا ایک ارشاد بٹی میں نے ایڈ کر لیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفت گیا ہاں جی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دی اور ہمارے اوپر اپنے بچھا دی یہ دو باسکیپس آئی ہیں جو ابو جان لائے ہیں آزربائی جان سے یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی ایک نصر جعوید کو بیجنی ایک رانہ جواد کو بیجنی جی سلمہ صاحبہ پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جو مبینہ آوڈیو لیک ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جیسے آپ نے پہلے خود ہی بات کی کہ مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس میں پہلے اپنی ویڈیو کے بارے میں کہا میرا خیال ہے یہ بہت مناسب ہوگا کہ اب بھی وہ خود اس پر بتائیں گی یا پرویز رشید صاحب اس پر کمنٹ کریں گے یا مریم صاحبہ خود بتائیں گے اپنی ویڈیو کے بارے میں یہ سچ ہے یا یہ کیا ہے کیونکہ ویڈیو ان کی ہے لیکن میں تین باتیں کرنا چاہتی ہوں ایک ویڈیو کے حوالے سے اور ایک میرے بھائی نے بات کی ایف آئی اے کی بات کی کہ کرپشن میں بلکہ بریف بات کروں گی کرپشن کی بات وہ نے کہا کہ ایف آئی اے میں اربو روپے کی کرپشن ہے آج کی آج ایف آئی اے میں پیشی تھی شباز شریف صاحب کی اور حمدہ شباز صاحب کی سولہ مہینے کے بعد بھی ایف آئی اے اپنی تفتیشی ریپورٹ جمع نہیں کرا سکی جس کی وجہ سے اس کی سرزنش ہوئی کوٹ کے اندر کوئی ایک الزام لگایا بتائیں جو یہ ثابت کر سکیوں کوئی ریکارڈ لا سکیوں کوئی ثبوت لا سکیوں اور اگر آپ الزامات کا ڈھیر دیکھیں تو پتہ نہیں کتنا ہے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹرک اور صندوق ہیں شہد آز اکبر صاحب نے کہا ان کے خلاف ایف آئی اے میں دینے کے لیے وہ نہ ٹرک آ رہے ہیں نہ صندوق آ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ یاد کریں یہ وہ وقت یاد کریں جب یہ کنٹینر پر بیٹھ کے دنیا کی ہر چیز کو تڑھیاں لگاتے تھے اور بدزبانی اور بدلہازی استعمال کیا کرتے تھے جب یہ کہتے تھے آئی جی کو بلٹا لٹکا دوں گا جب یہ کہتے تھے عدالتیں بھی غلط ہیں جب یہ کہتے تھے بل بجلا دو جب یہ کہتے تھے ہنڈی کے ذریعے لے کیا ان کو وہ وقت یہ ہائی ٹائم کہ جب ان کو دوبارہ ہمیں بار بار یہ وہ باتیں رمائن کرانا پڑتی ہیں جسے بعد جہاں تک آڈیو کی بات کریں آپ تو میں کنڈیم کرنا چاہتی ہوں اس کو جس نے یہ آڈیو ریکارڈ کی میں کنڈیم کرنا چاہتی ہوں اس کو جس نے یہ آڈیو لیک کی یہ دو لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو ہے مریم نواز نے اور پرویز اشید نے نہ ارشاد بھٹی کو کچھ کہا ہے نہ کسی اور کو کچھ کہا ہے وہ تب اس کو کہیں گے جب وہ اس کو کہیں گے دو لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے اگر پرائیویٹ بات کریں ٹیلی فون کے اوپر ہمیں یہ ٹرینڈ ختم کرنا چاہیے اور یہ جو جس طریقے سے آڈیو ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور پھر ویڈیوز بنایا جاتے ہیں اور لیک کیے جاتے ہیں یہ اگر اتنی سوپسٹک جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کرنے چاہیے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر نہ کہ لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو کو ریکارڈ کر کے نشر کرنے کے اوپر ٹرینڈ صاحب آپ پر عزام لگاتی ہے کہ مریم صاحبہ ویڈیوز نہیں مریم صاحبہ ویڈیوز نہیں مریم صاحبہ اگر اتنا کچھ کرتی تو پھر ٹرینڈ صاحب گھر جائے پھر مریم صاحبہ کو آنے دے بہت شکریہ ٹرینڈ صاحبہ ٹھیک ہو گیا کوئکلی ذرا شوکت بسر صاحب ایک تو آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر دوسرا یہ کہ کنٹرول میڈیا کی جو باتیں ہوتی تھی پھر اس کا مطلب ہے وہ سچ باتیں ہیں اس آڈیو لیگ کے بات میں نے بات کو دردیس ہے جب آدمی بلک بات کو دیفنڈ کرتی تساعت نہیں دیتی لیکنہ کہ آپ خود کے بانی ہیں فاؤڈر ہیں شہید بیٹی سے لے کر نصر بکتابا سے لے کر میں لیکنہ ہیلکوپٹر سے پتہ نہیں کیا کیا گرایا گیا ابھی یہ جو باتیں ہیں اس کو دیفنڈ کرتا ہے دیکھیں نا یہ وہی بات ہے نا کسی کو بریب کے ساتھ کوئی نہ پہنچ گئے مرس بیٹی چابیاں دی کتنا کوئی مول پاتا کتنا کوئی مول پاتا یہ یہ ان کی پولٹکس کا انداز ہے آج بجائے اس کے کہ یہ کون سے باوی مانتی کہ ہم نے غلط کیا اور یہ چیمپئن بن رہی ہے کہ ہمیں ازاد صاحب چاہیے ازاد میڈیا چاہیے پریچر بہت ہے میڈیا پہ پابدیاں لگتے ہیں میڈیا پہ تو میری پہل کے پاس کچی بات نہیں ہے کم از کم اخلاقی یورٹ اگر میرے کسی کی یا میرے پارٹنگ کی اس طرح کسی کو آتی میں معذرت کرتا میں کہتا کہ یہ غلط ہوا ہے تو فورن فنڈی کیس پہ معذرت کر لیں وہ تو آگے میرا سوال ہے آپ سے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے بسرا صاحب کریں معذرت ٹی وی کے پر بیٹھے میں فورن فنڈی کیس کی رپورٹ آئیے کریں معذرت قوم کسے میں تو کہہ رہے ہیں اس میں تو حقائق آنے ہے نا سامنے نہیں جتنے آگے اس پہ معذرت کر لیں وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروائیں گے بس صاحب موقع دیجئے ذرا میں ندیم صاحب آپ کا لاس ٹیک چاہوں گا اس پہ خاص طور پر یہ آڈیو لیک کی جو بازگچت ہے اب یہ کتنی سچ ہے یا نہیں ہے یہ تو میں نہیں پتا لیکن کیا اس طرح کی آڈیو لیکس کا ٹرینڈ ہونا چاہیے اور خاص طور پر کیا اس پر سیاست بھی ہونی چاہیے کیا یہ غلط ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ریکارڈنگ ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے انسان کی پرسنل باتیں بہت سارے ہم بھی اپنی میفلز میں بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت سارے تفسرے کر دیتے ہیں حالات کے مطابق لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی جو میں نے بات سنی ہے اس ریکارڈنگ جو ہوئی ہوئی ہے اس میں جو سنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیسیت کون ایک چیز ہمارے لیے لمعہ فکری ہے وہ جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں سیاست دان ہیں یا جو لسنر ہیں لسنر ہمیں سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں آج بدقسمتی یہ ہے کہ جو الیکٹرونک میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینکر جو ہے وہ فلان جماعت سے تعلق رکھتا ہے یہ جو لیڈیز اینکر ہے یہ فلان جماعت سے تعلق رکھتی ہیں اس طرح کی جب باتیں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر ریکارڈنگ آ رہی ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب کو بیسیت سیاست دان جو تزیہ نگار ہیں سب کے اوپر یہ سب الزامات ہیں کہ ہم اپنے موقع کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سننے والا جو شخص ہے سننے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے اچھا نتیجہ نکال سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے اتناب کرنا چاہیے اور آپ نے چیک ہے بہت شکریہ سلام صاحب آپ کا بھی شوکت بسیت ساہار بہت شکریہ پروگرام کا ہوا ختم ہو گیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ